محمد امران سیول سرویر سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں انشاءاللہ آج ہم لوگ ایم ایس ایکسل میں ایک اور فنکشن پڑھیں گے ترگنومیٹری کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھاتا اور سیکھاتا کہ ہم لوگ ٹینجنٹ کاز اور سائن کی ویلیو کو ایکسل میں کیسے پٹ کرتے ہیں اور اس کوئی کلکولیشن کیسے کرتے ہیں یا اس کے لئے جو فارمولا یوز ہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے انشاءاللہ آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ انورس فنکشن جو ہوتا ہے کاز کا ٹینجنٹ انورس یا سائن انورس اس کی کلکولیشن کیسے کرتے ہیں اس کے لئے جو فارمولا تا ہوتا ہے اس ایکول ٹو کاز بریکٹ شروع ریڈینز اور پھر بریکٹ شروع اور اس کے بعد آپ نے ویڈیو ڈالنی ہے اور ڈبل بریکٹ کلوز کر کے جو سمپل ہمارے پاس تھا کاز ٹینجنٹ اور سائن کی ویلیو معلوم کرنے کے لئے فارمولا لیکن کاز انور فرس یا ٹینجنٹ انورس کے لئے جو ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ اور ترقی سے ہم لوگ اس کو لکھیں گے اس کے لئے کیا کرنا ہے جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکسل میں کوئی بھی فارمولا شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی فنکشن شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ایکول پریس کرنا ہے تو ایکول ایکول کے بعد آپ نے لکھنا ہے ڈگریز ڈگریز کے بعد آپ نے لکھنا ہے بریکٹ شروع اور اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے اے جب اے ڈالیں گے تو اس کے بعد اگر آپ کو کاز کی و چاہیے تو آپ نے cause ڈالنا ہے اگر آپ کو sign کی value چاہیے آپ نے sign ڈالنا ہے اگر آپ کو اگر tangent کی value چاہیے تو آپ کو tangent ڈالنا ہے یہاں پہ میرے پاس جو پہلا ہے وہ cause ہے تو اس لئے یہاں پہ میں cause لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ بریکٹ شروع پھر radians radians پھر بریکٹ شروع پھر degrees اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ویلیو ڈالنی ہے جو بھی آپ کی ویلیو ہو اس سیل کو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے یا ڈارک آپ لوگ اس میں ویلیو پھٹ کریں اور چار دفعہ آپ نے بریکٹ کلوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے انٹر تو یہ دیکھیں یہاں میرے پاس ویلیو آئی ہے سیونٹی ٹو پائنٹ فائیف فور ٹو فور کاز انورس کی یا جو بھی اس کو آپ لوگ بولیں کلکولیٹر سے میں نے کلکولیٹ کیا ہے تو وہ بھی ہے سیونٹی ٹو پوائنٹ فور ٹو اور اگر ایک دیسیمل بڑھاؤں تو اس طرح ویلیو آ جاتی ہے اس سے ابھی ہم لوگ اس کی معلوم کرتے ہیں کلکولیٹر سے یہاں پہ میرے پاس آیا سیونٹی ٹو پوائنٹ فائی فور ٹو یہاں سے میں کلکولیٹر اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے میں شفٹ پریس کرتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ہم انورس کے لیے شفٹ کا استعمال کرتے ہیں جو فنکشن میرے پاس ہے وہ کاس کا ہے تو یہاں سے اس کو میں کاس کر لیتا ہوں کاس کرنے کے بعد جو میرے پاس ویلیو ہے یا جو فکر ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ تری زیرو اگر بریکٹ کلوز کرے تو بھی ٹھیک ہے نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے ادھر سے میں بریکٹ کلوز کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں تو دیکھتے سیونٹی ٹو پوائنٹ فائی فور ٹو تری ادھر بھی میرے پاس ہے سیونٹی ٹو پوائنٹ فائی فور ٹو فور تو یہ میرے پاس یہاں پہ یہ ویلیو کریکٹ آگئی ہے اس کے بعد ہمیں میرے پاس تینجنٹ تو تینجنٹ کے لیے وہی فارمولا is equal to ڈگریز پھر بریکٹ شروع اے ٹین پھر بریکٹ شروع پھر ریڈینس پھر بریکٹ شروع پھر ڈگریز اور اس کے بعد پھر بریکٹ شروع اور اس کے بعد آپ نے ویلیو ڈالنی ہے اور چار دفعہ آپ نے اپنا فارمولا کلوز کرنا ہے اور انٹر دبانا ہے تو دیکھیں میرے پاس آئے 88.726 ابھی کلکولیٹر سے چیک کرتے ہیں یہاں سے شیفٹ یہاں سے ٹینجنٹ ویلیو میرے پاس ہے 45 یہاں سے بریکٹ بند اور ادھر سے میں ایکول کرتا ہوں تو میرے پاس ویلیو 88.726 یہاں پی بھی ہے 88.726 ترل نمبر پہ میرے پاس ہے سائن این ورس اس کے لیے وہی فارمولا is equal to ڈگریز بریکٹ شروع اے اس کے بعد سائن اس کے بعد پھر بریکٹ شروع پھر ریڈینس پھر بریکٹ شروع پھر ڈگریز پھر بریکٹ شروع اور اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے یہاں پہ اپنے ویلیو اور چار دفعہ آپ نے اپنا جو بریکٹ ہے وہ کلوز کرنا ہے اور انٹر دبانا ہے تو ویلیو میرے پاس آئی ہے 36.869 ابھی کلکولیٹر سے بھی اس کو کنفرم کرتے ہیں شیفٹ سائن انورس ویلیو ہے 0.60 بریکٹ بند اور یہاں سے میں ایکل کرتا ہوں تو 36.869 میرے پاس ویلیو آئی ہے ابھی ادھر میں نے یہ سارے فارمولے ڈال لے ہیں تو در سے میں جو بھی ویلیو چینج کروں گا میرے پاس اٹومیٹکلی یہاں پہ کلکولیشن چینج ہوتی جائے گی یہ دیکھیں جو بھی میں ڈالنا چاہوں تو یہ اٹومیٹکلی یہاں پہ یہ سارا کچھ چینج ہوتا جائے گا تو فرن یہ چھوٹے چھوٹے فنکشن آپ لوگ اپنے موبیل پر بھی اس کو ایکسل شیٹ بنا سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم لوگ آہستہ آہستہ ایڈوانس کی طرف لے کے جائیں گے آگے ہم پروگرامنگ کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے اگر آپ کے پاس اپنی کوئی کلکولیشن ہو آپ نے مینول کیا ہو اور آپ اس سے ایکسل شیٹ بنانا ہو تو اس کے لئے موسیقا